اسلام علیکم میں ہوں آپ کی آن لین ٹیچر اور یہ ہے آپ کی اردو کلاس کل کی لیکچر میں ہم نے پڑھا نظم بیٹے کی قربانی آج ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف اس کی مشک کی طرف تو چلتے ہیں صفحہ نمبر انلیس پر جی صفحہ نمبر انلیس پر سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے زخیرہ الفاظ ہم دیکھیں گے الفاظ غور کریں گے الفاظ اور ان کے معنی کی طرف معنی پر اور انہیں میں پہلے بھی پڑھائی کے دوران ان کی وضاحت کر چکی ہوں اب دوبارہ سے انہیں ریوائز کرتے ہیں پیدر اور پیسر یہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں اور پیدر کا مطلب ہے باپ اور پیسر کا مطلب ہے بیٹا خلقوم کہا جاتا ہے حلق نرخرا گلا مشیط مرضی میں اس میں جیسے ہم کہتے ہیں جی میرا میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا یعنی زندگی اور موت جو ہے جیسا کہ زندگی اور موت مشیطِ الٰہی ہے یعنی اللہ تعالی کی مرضی پید تکمیل تعمیل کے لیے اور اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ جیسے بشاش بشاش مطلب ترو تازہ سکون اتمنان اور خوشی کے معنیوں میں آتا ہے رضائے رب عزت اللہ تعالی کی رضا رضا کے لیے اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق تعمل میں کہتے ہیں بیٹا بولا جاتا ہے یعنی فکر اندیشہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں مجھے آپ کی اس فیصلے پر کوئی تعمل نہیں ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اگری کرتا ہوں یعنی مجھے آپ کی فیصلے پر کوئی پریشانی کوئی اندیشہ نہیں ہے تضبزب تضبزب شک میں کوئی چیز آپ کو میں اس بات پر تضبزب کا شکار ہوں یا مجھے اس بات پر یعنی اس کی سچائی پر یا اس بات پر شک ہے جی تو اگلا سوال مندر جازل سوالات کے مختصر جواب لکھئے جی تو پہلا سوال حفیظ جلندری کی یہ نظم ایک تاریخی واقعے کا منظوم بیان ہے اس واقعے کی بایاد میں مسلمان کون سی عید مناتے ہیں جی شاباش پتا ہے آپ کو ایدل 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 ازہا یعنی بکرائید سوال نمبر دو اس نظم میں چہرے کے تاثرات بیان کرنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ لکھئے جیسے بشاش تامل تزبزب جی کوئی سے نظم کے کوئی سے دو اشار جن میں مقالمے ہیں لکھئے مقالمے بیٹا ڈائلاغ جو دو یا دو سے زیادہ افراد میں جو باتچیت ہوتی ہے جو گفتگو ہوتی ہے اسے مقالمہ کہا جاتا ہے تو وہ کون سے شیئر ہیں چلتے ہیں صفحہ نمبر سترہ پہ اور دیکھتے ہیں وہ کون سے شیئر ہیں جو کہ مقالمے کی شکل میں ہیں شاباش جی سف سے پہلا شیئر پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالہ باپ دیکھا ہے کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے خدا کے نام پر بندہ پیتا مل حاضر ہے یہ ہیں دو وہ دو اشار جو کہ مقالمے کی صورت میں ہیں اس نظم میں باپ کا نام نہیں لکھا گیا کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھے اور ان کا نام انشت کے بارے میں ایک پیرا گراف لکھئے جی تو باپ کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام اور باپ کو خطاب ملا اللہ خطاب وہ نام جو عطا کیا جاتا ہے کسی دوسرے حکومت کی طرف سے کسی دوسرے شخص کی طرف سے تو باپ کا خطاب تھا خلیل اللہ اور بیٹے کا اسماعیل علیہ السلام کا زبی اللہ اور آپ یقیناً کے بارے میں جانتے ہوں گے اگلا سوال سوال نمبر تین بہت اہم سوال جی بیٹا کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس نظم کو آپ نے نصر یعنی کہانی کی صورت میں بیان کرنا ہے جی تو یہ تھی اس کی ایکسرسائز اس کے مشکی سوال اور آپ اس واقعے کو کام کی کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اس واقعے کو کہانی یعنی نصر کی صورت میں کہانی کی صورت میں بیان کرنا ہے جی تو یہ تھا ہمارا عنوان بیٹے کی قربانی اور اس کے مشکی سوالات اس کے ساتھ ساتھی اجازت دیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ